ایٹیل کھیلیں گے یا پاکستان آئیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ان کا جواب ہو جو ویسٹن بلوک ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں انپورچنیٹلی ایک جو آسٹریلین ایگریشن ہے نا وہ ختم کر دیا ہے ایٹیل میں جاتنا ڈی این نے انہوں نے ایسے کی خاتر میں تو یہ کہوں گا بہانے ڈھونٹے ہیں یہاں سے ریگل آؤٹ کرنے کے لیے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتم بھاگ میں کچھ بات اور میرے خیالہ ہر پاکستانی کے ایشو ہے کہ ہمارا میچ ہے پہلا انڈیا سے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بتائیں سارے جانا چاہتے ہیں کون سی ٹیم ہونی چاہیے کہ ہم انڈیا پہلے ہمیں بتائیں کیا ٹیم ہمارا اگر یہ ٹیم جو اس وقت ہے جس حالت میں ہے اس میں جاتے ہیں تمہارے کیا چانس ہیں تیرہ سفر اچھا کوئی چانس نہیں ہے پہلے اپنے تینوں جو ہمارے ایکسپورٹس ہیں ان سے پوچھوں گا جو کرنٹ ہماری ٹیم ہے اس کے اندر کس کو ہٹائیں گے کس کو لگائیں گے اس کے بعد میں بھی آرڈیس پاس جاؤں گا شویب آل سارٹ ویڈیو ہماری جو کرنٹ ٹیم انہوں نے ناؤنس کی ہوئی ہے کس کی جگہ نہیں بنتی اور کس کو ہر قیمت میں ہونا چاہیے دیکھیں میں پہلی بات یہ فقر اور شرجیل چاہتا ہوں میں کسی کا نام نہیں لیتا کسی کو نکالے میں ڈالنا کس کو چاہتا ہوں فقر شرجیل شانواز دھانی اور زاہد اینڈ مالک یہ پانچ مجھے چینجز چاہیئے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا میڈل آرڈر چوتھا پانچمہ وہ نمبر ہوتا ہے جو میچ بنا کے دیتا اور فنش کرتا ہے سپینر کون کھیلے گا ملک نہ ہوا تو سفراز دھوا تو سپینر کون کھیلے گا آپ کا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بارال یہ میری ٹیم ہے اور میں ہی چاہتا ہوں کہ پاکستان مجھے انڈیا سے زیادہ نیزلینڈ پر غصہ ہے کہ ان کو پھینٹی اپنے لگانی ہے اور وہ ٹھیک تھا جسم بھی لگانی ہے ٹھیک ہے نوان یارڈ شریل خان جی فقر زمانی جو بیچ میں کیپیل کیسے آگئی کیپیل میں وہی پلئیر کر رہے ہیں جو پی ایسل میں کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے اور اس کو ہمارے ہی لوگ بول رہے ہیں کہ اس کو ہم پی ایسل سے بڑا برانڈ بنائیں گے کیپیل کو وہ تو نہیں بنائیں گے لیکن اس کی پولٹیکل ریزز بھی سمجھ آتے ہیں آپ نے کشمیر کا ایک اور پرجیکشن دینے اوکیوپرٹ کشمیر میں کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پہ اس کی ایک اور ڈیمیشن دی ہے میرے خانے ڈیمیج ہوا ہے اس سے پی ایسل ڈیمیج ہوئی ہے پاکستان کرکٹ ڈیمیج ہوئی ہے اور دوسرا تب سے اہم جو فیکٹر نظر آ رہا ہے کہ فرنچائز ناراض ہے آپ سے پاکستان کرکٹ بورٹ سے فرنچائز ناراض ہے ہم سارا لوڈ فرنچائز کو دے دیتے ہیں پی سی بی ایک باڈی ہے جو کہ اورگنائز کرتی ہے لیکن جتنے بھی فرنچائز ہیں وہ تو ہیپی نہیں ہے ابھی کل میٹنگ ہونے جاری ہے ان کی دوبارہ لوڈ آپ فرنچائز کے اوپر ڈال رہے ہیں کما وہ کچھ نہیں رہے جب وہ کمائیں گے نہیں تو پیسہ کیسے اور لگا سکتے ہیں میں آئی پیل پر آنے سے پہلے تو آئی پیل کا موڈل کیا ہے آئی پیل تو دیکھیں یہ ساری جو لیگز ہوتی ہیں کچھ میچ سکرپٹیڈ ہوتے ہیں جس سے پیسہ کمائے جو بھی بیگ بیش ہو گئے آئی پیل ہو گئے پیسے ہو گئے جو بھی آپ فرنچائز کرکٹ ہوتی ہے اس کے اندر لوس منی ہوتی ہے بلیک منی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ دب گئی ہے وہ آپ لے کے آگا ہے بیس آور کی کرکٹ میں شروع آپ نے کیا تھا ٹیس آور کی کرکٹ سے پانچ دن کی کرکٹ ہے اس کے بعد آپ نے کہا چلو یار چانس آور کھیل لو نہیں نہیں ہم کرتے ہیں کہ میچ آریں گے پانچ دن کون انتظار کرے گا اس کے بعد ونڈے پہ آگئے ونڈے بھی پچھا پورا دن پچاس پچاس آور اس کے بعد یہ دائرے میں آگئے جو کہ فینسی فکسنگ ہوتی ہے وہ ختم ہوا تو پھر ٹی ٹوینٹی پہ آگئے ٹی ٹوینٹی میں چھے آور کے دائرے پہ آگئے تو اس کے شوٹ کرتے چلے گئے دنیا میں ایک کرکٹ ہو رہی ہے وہ ہے فرنچائز کرکٹ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ٹیسٹ کرکٹ ہو رہی ہے یا ونڈے کرکٹ ہو رہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ورلڈ وائیڈ کتنا پیسہ کیوں جنریٹ ہو رہا ہے ویورشیب بڑی پلیئر کے پاس پیسہ آیا اور یہ دیکھنا ہے کہ پلیئر کے پاس پیسہ کیسے آیا ہے نہیں لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہے اب آپ نے یہ ایک ریالیٹی دیکھی کہ آئی پی آئی فرنچائز لیگز اب بن گئی ہیں تو کیا پھر پاکستان کو پی ایس ایل بڑھانا نہیں چاہیے نمار بہت جو آپ بات کر رہے ہیں ایک جو ابھی راشد بات کر رہا تھا یہ ایک اور بھی علمی ہے کہ جو ٹیسٹ میچ تھا فیفت ٹیسٹ میچ انڈیا ورسز انگلن وہ انہوں نے کہا جی ایک کوویڈ پوزیٹیو ہو گیا ہے تو ہمیں گئنگ بیک اور بیوٹی وہاں کہ جب انہوں نے میچ ختم کیا وہ رفیوز تو پلے تو وہ ان کے پرائیویٹ جیٹس تیار تھے اور چھے دن ایگزیکٹ بنتے تھے کارنٹین کے بیفور سٹارٹ آف آئی پیل سو آئی پیل وز پروفرڈ اوور ٹیسٹ میچ کرکٹ یہ تو ہو گیا کہ جی آئی پیل جانس ہے وہ ڈان ہے کرکٹ کا اب آپ نے کرنا کیا یہ ایشو ہے مالک بھائی جو بہت امپورٹن چیز ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل بھی پرائیگمیٹک نہیں رہے ہم نے اپنی ڈمیسٹر کرکٹ بھی تباہ کر دی جیساں راشد نے کہا ہم نے پہلل کشمیر پریمیر لیگ کھڑی کر دی اگر آپ پولٹیکل کہتے ہیں وائی نوٹ کے اتنا جو گھبرا رہے تھے پی ایسل میں کشمیر کی فرینچائز لیگ کیا اگر کشمیر پریمیر لیگ کر نہیں تھی وہاں کی گورنمنٹ کرتی پرائیویٹ لوگوں کیسے سے دی آپ لوگوں نے اگر ہم اس کو چلے ہو گیا آپ کیا کریں ایک تو آپ فرینچائزز آئڈ کریں گے لیکن ابھی جو راشد بات کر رہا ہے کہ ہمارا جو فینینشل آؤٹ لے ہے اب تو حیران کند بات یہ کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اب باہر کے بہت ٹاپ پلیئرز بلاتے ہیں آپ ٹاپ پلیئرز نہیں بلاتے آپ بی پلس یا ایک ایڈگری کے پلیئرز بلاتے ہیں کبھی بھی سٹیون سمیتھ نہیں آیا کبھی بھی کین ویلیم سن نہیں آیا کبھی بھی ایون موگن کھیلنے نہیں آیا سو ایک تو آپ کو کیپنگ ختم کرنی پڑے گی لاگ ڈیڈ لاگ ڈالر کے پلیئرز نہیں ہیں جو آئیں گے اب وہ لاگ ڈیڈ ابھی کیا رول ہے ابھی یہ یعنی جی کہ ڈیڈ لاگ ڈالر کیٹنگریز بنی ہوئی نا پلاٹینم ہے ڈائمن ہے آپ اسے زیادہ نہیں دے سکتے آپ اسے زیادہ نہیں دے سکتے کیپنگ ہے یہاں تو آپ کو یہ ختم کرنا پڑے گی درافٹ سسٹم ہے اور انڈین پریمیر لیگ کتنا آپ کو جانا پڑے گا بولی لگانے پڑے گی آکشن کرنا پڑے گی انڈین پریمیر لیگ میں کوئی کیپنگ نہیں ہے نہیں آکشن ہے جی ابھی کریس موریس کی کتنا تھا کیپنگ ہے نہیں کریس موریس کی کتنے ملین ڈالرز تھا سترہ کروڑ ہوگا سترہ کروڑ روڑ روڑ سترہ کروڑ روڑ gak ایک سیزن کا اس کا ائی پیل کھیلنے کا سترہ کروڑ روڑ لے رہا کرس موریس جس کو آپ جانتے نہیں ہوں گے ہی صور افریکان سو سا ڈین نید ڈو جب تک آپ ایٹریکٹ نہیں کریں گے دوسرا کریں گے پاکستان میں پی ایس ایل کا موڈل چینج کریں تاکہ آپ بہتر ٹیلنٹ آپ لے کر آئی canal کیونکہ ہماری تینز بستہ اگر آپ دیکھا جائے تو سٹارز کا ہیں سوائے بابر آزم کے اس انٹرنیشنل لیول کا سٹار کوئی ہے آپ کے پاس میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے ڈومیسٹک ٹرکٹ ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے نہیں آپ اٹریکٹ کرنی پاتے ہیں جب یہ لوگ کھیلتے تھے سید انور، آمیر سویل، انزمام الحق، راشل لطیف، شوہب اختر، سکلان مشتاک، وکار یونس، وسیم اکرم، یہ انڈویجوال برینڈز بھی تھے سو یہ اٹریکٹ کرتے تھے میڈیا کو تو راشل دی بتائیں آپ کہ یہ جو ابھی سٹانس لیا ہے رمیز راجہ نے بڑا ہار سٹانس لیا ہے جس کو عام آدمی کو بڑا پسند کر رہا ہے لیکن کیا یہ پرگمیٹک ہے کیا یہ پریکٹیکل ہے بکوز انہوں نے سارا بوجھ ڈال دیا کرکٹ بورٹ کے اوپر نظر ہمیں رہا رہا ہے کہ بہائنڈ ڈسین سارا جو انڈیا کا کرکٹ بورٹ ہے وہ بیسکلی کنٹرول کر رہا ہے سب کچھ ایسی سی اگر فارغ ہے یہ بک فور ہے وہ انہوں نے کہا ہم ایک ایجین بلوک بنائیں گے تو ایجین بلوک میں تو بنگلہ ایش پی انڈیا والی لائن لے گا تو پھر اس میں کون رہتا ہے ہم ہوں گے کون کون کھے لگا ایشیا بلوک میں بناتے ہیں ساؤت ایفریکنز آئیں گے ایک دور رمیز نے ایک اور مسکنسٹرو کیا ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن بلوک بن گیا ہے نو ایجین بلوک ایک میں کون ہے جو میکسموم آئی بالز ہے 1.3 بلین پاپلیشن کے وہ انڈیا ہے سو جو ایکچلی پورا ایسیا مائنس 3 کے ساتھ اگر آپ کھیلیں تو کون کون کھیلے گا پاکستان ہوگا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا نے ورلڈ کپ کو لے کر اور آئی پیل کو لے کر اس ویڈیو میں بات کی ہے شوئی بکتر راسد لطیف ڈاکٹر نومان نیاز تھے یہ آپ ان کو جانا مانا چہرہ ہیں آپ ان کو یوٹیوب پر دیکھتے ہوں گے گیم ہون ہے اور بہت سارے سوز بغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کافی فالو کیا ہوگا تو گائز آپ ان کی جو یوٹیوب چینل میں ان کو فالو کرتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا اور ان کو اگر کسی نیوٹرل دوسرے پلیٹ فارم میں اگر آپ دیکھتے ہوں گے تو ان کا نجریہ کچھ اور رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آسد لطیف کیا بول رہا ہے کہ آئی پیل میں فکسنگ ہوتی ہے آئی پیل میں فکسنگ ہوتی ہے حالانکہ اس نے پی ایس ایل کو بھی بول دیا کہ پی ایس ایل میں بھی فکسنگ ہوتی ہے گائز اگر فکسنگ ہوتی ہے آپ سوچیں اتنے سارے کرکیٹر پارٹی سپیٹ کرتے ہیں میچ فکس کرنے کے لیے ایک کرکیٹر یا دو کرکیٹر سے تو آپ فکسنگ کرانی سکتے اگر آپ پورا میچ اسکرپٹیٹ کرنا چاہتے تو آپ کو پورے پلیئر لگیں گے یا بہت سارے پلیئر لگیں گے اتنے سارے پلیئر آئی پیل کھیلتے ہیں اگر اس کو نیکسٹ یر آئی پیل میں ٹیم میں نہیں لیا گیا تو کہیں پر بھی جا کر ایکسپوز کر سکتا ہے کبھی بھی ایکسپوز کر سکتا ہے کہ آئی پیل کے میچ فکس ہوتے ہیں ایسا بول سکتا ہے نا یہ ایک لوجک ہے نا بول سکتا ہے کتنے سارے پلیئر ہیں ان کو ایک سال لیا جاتا خراب پرپورمنس کا نکال دیا جاتا ہے لوکل پلیئرز کھیلتے ہیں ایک دو میچ کھیل ہوں گے تو ان کے سامنے بھی سکرپٹ آئی ہوگی نا تو وہ سکرپٹ کے بارے میں باہر کہیں پہ بھی بول سکتے ہیں میں آئی پیل کی بات کر رہا ہوں پی ایسل کی بات کر رہا ہوں کہیں کی بھی بات کر رہا ہوں تو یہ راسد لطیب جو فکسر رہتے ہیں ان کو سب کچھ فکسی لگتا ہے کیونکہ پاکستان بدنام تھا نائنٹیز میں فکسنگ کے معاملے میں پاکستان کا وسیم اکرم تک کا نام آیا تھا لیکن وہ تو بچا لیا کہ اب ہٹاؤ اس نے ورلڈ کپ میں ایک ایسا اسپلل ڈالا تھا جس سے ورلڈ کپ جیتا پاکستان تو بچا لیا پاکستان کے سارے کرکیٹر بدنام ہیں نائنٹیز میں فکسنگ کر کر کہ انہوں نے کافی پیسہ بنایا ہے اب رہی بات ورلڈ کپ کی تو ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی میں انڈیا پاکستان کا میچ ہے پاکستانی میڈیا بول رہا ہے تیرہ جیرو ہونے والا ہے دوستو یہ میچ ہے کوئی بھی جی سکتا ہے کوئی بھی ہار سکتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اس میں اوبر کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں انڈیا ٹیم سٹرونگ ہے یہ سچ بات ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ اسی بھی دن کسی ٹیم کوئی بھی ٹی ٹوئنٹی ٹیم ہرا سکتی ہے پاکستان اگر یہ میں جم مامبے سے ہوتا تو ہم ہنڈیٹ پرسنٹ شور ہوتے پاکستان ایک اٹلیس ٹاپ فائیو ٹیم میں تو آتی ہی ہے پاکستان اور ٹی ٹوئنٹی برل کف ہو رہا ہے جو ورلڈ کف ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یو اے ہی میں تو وہاں پہ پاکستان نے آٹھ دست سال کرکٹ کھیلا ان کا ہوم گراؤن تھا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا کوئی اوبر کانفیڈنٹ ہونے کی جو اتنی ہے ہاں اگر آپ پلیئر ٹو پلیئر کمپیر کر رہا تو انڈیا بہت آنگے ہے اور انڈیا آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی ہال فلال میں ناک آؤٹس میں یہ ہارتا ہے ورلڈ کپ میں سیمی فائنل فائنل اور یہ آسانی سے پہنچتا ہے لیکن ناک آؤٹس میں ہارتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے کیا سو جاؤں کومنٹ بکس میں جرور لکھیں اسی طریقے کے ویڈیو کے لئے ہمارے چیل کو سے جھوڑے رہے ہیں فالو کریں سبسکرائب کریں موسیقی